دیکھیں سردار پتیل احتیاسک پروش تھے آجازی کے لڑائی بھی لڑے آجازی دیس کے گرہمنتی بھی رہے اور دیس کے کسان نیتا میں اگر کسی کا نام آتا ہے سب سے بڑی کسان نیتا کے روپ میں سردار پتیل کا نام آتا ہے اس کے بعد جو ہی چلنسی کا نام آتا ہے اور پھر کسانوں کی بات اگر کہیں لوگ سوا میں ویدھان سوا میں اگر بات اٹھائی ہے تو نیتا جی جی اس کی بات آج کوئی کسانوں کی بات تو کرتا نہیں تو آج کسان جو سنکٹ میں ہے اگر سردار پتیل جیسے نیتا ہمارے بیٹ میں رہے ہوتے اگر ان کے بیچاروں پر بھی اس چلا ہوتا تو آج ہمارے دیش کی اسٹیتی کچھ اور ہی ہوتی ہے اب آج آدلی کی لڑائی میں گانڈی کے ساتھ سعزاد پتیل کے ساتھ انہوں نے اسے پیالیس کا اجتیاز تو پتہ ہی ہے سب کو جی سب نیتا گانڈی کے ساتھ سب گرفتار ہو گئے ہیں تب تو دیکھئے مورچہ سمالا تھا ڈاکٹر رامانوالوہیا اور جی پرکاس جی تب بھی یہ کانگریس میگ تھے جی پرکاس بھی اور ڈاکٹر رامانوالوہیا کانگریس میگ تھے اور تب بہتی جنتہ پائے تھی اور ان کا پتہ نہیں تھا کس کا ساتھے رہے تھے یہ بھی پتہ ہوگا سب کو پورے دیس کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اتیاز ہے ہی اور دیکھئے جب سعزاد پتیل کی مورچی کا سوال اٹھاوہ میں آیا اچھا ان کی مورچی لگانے کے لیے پرویہ ٹولہ پورا اور آسیس پرویہ ٹولہ کے لوگوں کو میرے پاس لے کر آیا کہ وہیں مورتی لگنا ہے جب ہی طرح بن گیا ہے سب کو تیار ہے اور مورتی ایک سال سے زیادہ سے گھر میں رکھی ہوئی ہے بن تو پھر انہوں نے کہا دی ایم سے چلو پرمیسن لے لو اور اسے لگ جائے پھر دی ایم کے پاس گئے ایس پی کے پاس گئے دی ایم کے پاس گئے یہ سب ہی ارکاریوں کے پاس گئے انہوں نے بھائی سادار پٹیل تیز کی مہان نیتاوں میں تھی احتیاسک پروز تھے کسان نیتا تھے تو ان کی مورتی اگر تمرے میں بندر رکھی رہے تو انہوں نے اپمان ہے تو پھر جب دی ایم سے گئے تو دی ایم بھی آنا کھانی کرنے لگا اور پھر دی ایم بولا یہاں تو بہاتی جنتا پارٹی کے سرکات تھی تو بہاتی جنتا پارٹی کے نیتا بھی نہیں لگا ان کے کہنے سے بھی مورتی نہیں لگی تو دی ایم صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی اتنے جب مہا پروز تھے آجادی کی لڑائی جنہوں نے لڑی ہوئے دیس کے گرہ منتی بھی رہے تو ان کے پھر مورتی اور انہوں نے کافر ہے یہ تو اپمان ہے تو وہ اپمان ہم بازاس نہیں کریں پھر وہ مورتی میں نے مجھے پھر اس دن لگ نہ ہو جانا تھا میں پھر بھوک گیا تو میں نے پھر ٹائم دیا ان کو نو بجے صبح رہے کا تو انہوں نے کرین لے آنا مورتی لے آنا ان کا اپمان تو ہم بازاس نہیں کر سکتے ہیں سرزاد پتیل جی کا اپمان بازاس نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بھوکتی لگائی جنہوں گا آج تک لگی ہوئی ہے مورتی مطلب جس طرح وہاں بھاجپا کی سرکار آج بھی یہ تک سرکار گیم رو اسٹیٹ میں بھی ہے اور وہ لوگ پھٹیل جی کو اپنا آدھر سمانتے ہیں تو کتنا آپ سنگل سمانتے ہیں جو بھی آج ان کی جہنسی ہے تو کس طرح سے آپ سنگل سمانتے ہیں لیکن آدھر س تو تھے ہی لو دیس کے لیے سرداد پتیل کہ اگر ان کے آدھر سو پر دیس چلا ہوتا تو دیس کی استطی روسری ہوتا لیکن لیکن یوگدان تو بہت لوگوں کا تھا اگر یوگدان کا کہیے تو نہروی کا یوگدان بھی تھا گاندی کا چتھائی نہروی بھی بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے بیرشتر تھے ان کے پیدے بھادر بھی بیرشتر تھے وہ بھی بیرشتر تھے پڑے لکھے بھی تھے ان کا بھی یوگدان تھا لوہیا جی کا کم یوگدان نہیں تھا جگرکاس کا کم یوگدان نہیں تھا بڑے بڑے کتنے کرانتکاری سعید ہو گئے تھے ان کا بھی یوگدان تھا تو دیکھیں سرداد پٹیل کا بھی اسی سہری میں ان کا نام آتا ہے بڑے بڑے یوگدان کنے والوں تھے کس طرح سے آپ سردانجلی دے رہے ہیں دیکھیں پوری طرح سے ان کو ہم کا حدواث سردانجلی ان کو دیتے ہیں جتنے بھی آجادی کے لڑائی میں یہ بل پرگرسی سماجباری پٹیل ایسی ہے کہ کسی بھی جتنے بھی مہان جو نیتا ہوئے ہیں آجادی کے لڑائی میں سب کو ہم لوگ سردانجلی دیتے ہیں ان کے چند دن پر ان کے سعید ہونے پر ہم ان کے سمان کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں سرداد شمن عرکت کرتے ہیں ان کو نمن کرتے ہیں سرداد پٹیل کو بھی انہیں ہی سیڑی میں مان کرتے ہیں ان کو سردانجلی دیتے ہیں ان کو انمن کرتے ہیں موسیقی